اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں امیدہ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت سالوں کی اثر میند کے بعد اس ریسپی کو فائنلائز کیا ہے میں نے کیونکہ یہ ہے چکن بند یا آپ اس سے سمپل بند بھی بنا سکتے ہیں آپ سیم طریقے سے اس کی صرف شیپ چینج کر کے یہ ڈینر رولز بھی بن سکتے ہیں یہ بند بھی بن سکتے ہیں آپ کسی بھی قسم کا اس کو بنانا ہے یہ بہت اچھے مزے کے اور فلوفی بند بنتے ہیں تو سٹفنگ آپ کی مرضی جو مرضی کریں آپ اس میں سٹفنگ آپ ویجٹیبلز کی بھی کر سکتے ہیں آپ چکن کی بھی کر سکتے ہیں کیمے کی بھی as you like you can do it تو چلیں پھر اس کے انکریڈیجنس سے وہ آپ کے ساتھ شیئر سکتی ہوں اور سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے ڈو بناتے ہیں اور کیونکہ ڈو کو ہم نے ریسٹ بھی دینا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈو تو یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس دو کپ میدہ ہے یہ میرے میں آپ نے دھیان رکھنا ہے اور کیونکہ بے کینگ کے لئے میرے میں ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے یہ میرے پاس تقریباً چار ٹیبل سپون ڈرائی ملکیں ہیں یہ آپ نے فل کریم فل فیٹ لینا ہے اور اچھی قولیٹی کا لینا ہے یہ میرے پاس تقریباً تین ٹیبل سپون جو ہے بھر بھر کے یہ بٹر کے ہیں اور یہ آپ نے روم ٹیبریچر لینا ہے تین ٹیبل سپون چینی ایک ایگ ہمارے پاس ہے یہ ثری کوارٹر نمک اور ہیپڈ ٹی سپون جو ہے یہ ایسٹ کا ہے ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کیا ہے یہ اگر آپ ٹیبل سپون میں کریں تو آٹھ ٹیبل سپون اور اگر آپ اس کو کپ میں کریں تو یہ ثری کوارٹر یعنی پونہ کپ ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا ایسٹ جو ہے یہ حالانکہ پر پاس انسٹنٹ ایسٹ ہے لیکن اس کے باوجود میں اس کو ضرور چیک کرتی ہوں اور اگر یہ اچھا سا فلفی بن جائے تو پھر میں اس کو کرتی ہوں تاکہ باقی چیزیں جو ہے وہ ضائع نہ جائے تو سب سے پہلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ گرم پانی میں یہ ایسٹ اور یہ ہماری چینی کیونکہ چینی جو ہے وہ اس کو ایکٹیو کرتی ہے اس کو جو مطلب کہ رائز کرنے میں اس کو ہلپ کرتی ہے اس کو ہم تھوڑا سا میکس کرتے ہیں اور اس کو ایکٹیو ہونے کے لیے جو ہے ہم ڈھاگ کے ایک دو منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اب یہ میرے میکسنگ بول ہے اس پہ میں اپنا یہ میدہ ڈالتی ہوں اور یہ ڈرائی ملک جو تھا وہ اور نمک ٹھیک ہے ان کو میکس کرتے ہیں یہ آپ ہاتھ سے بھی گون سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا میرا شولڈر کا مسئلہ ہوا ہے اس لیے مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ انیزی سا لگتا ہے ہاتھ سے کرنا تو یہ آپ بہت ایزی لی ہاتھ سے کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ انشاءاللہ دیفینیٹلی بزاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طرح اور کس نے مطلب کہ اس کو کس کنسٹینسی میں اس کو لے کے آنا ہے یہ کتنا ٹھیک اور کیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ہم اپنی ان کو میکس کرتے ہیں انڈا اور مکھن یہ ہم ابھی نہیں ڈالیں گے ہنجی میں نے اپنی مکچر ہے ہنجی میں نے یہ جو اپنا مکچر ہے اس کو میں نے سیٹ کر دیا اور اب اس کو میں ہلکی سویٹ پر ایک اچھا سا وہ دوں گی کہ یہ اس میں چیزیں جو ڈرائے ہیں وہ مکس ہو جائے اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو میں جتنا قریب سے دکھا سکا ہوں ٹھیک ہے اور اب اس کے اندر یہ دیکھیں جو ایسٹ ہے وہ میرا کتنا اچھا سا فلوفی ہو گیا ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی جو انڈا تھا وہ بھی میں نے توڑ کے اس میں لے اب ہم اس کو اچھا سا ذرا مکس کریں گے یہ ایک ڈو فارم میں آجائے تھوڑا سا سکور میں تیز کرتے جو ایک نمبر یہ ذرا ڈو فارم میں آجائے تو پھر تقریباً ایک منٹ جو ہے اس کو ہم گون دیں گے ہاں جی یہ ڈو جو ہے یہ تھوڑا سا سٹکی ہونا چاہیے اس میں میں نے جو ہے مزید جو ہے تقریباً دو ٹیبل سپون پانی میں نے اوہ ڈال ہے یہ آپ کے مہدے پہ بھی جو پہن کرتا ہے کہ آپ کا مہدہ جو ہے وہ جو اس کا لکویٹ جو ہے اس کو اپزورپ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اب ایک مزید ایک منٹ اور اس کو گون دیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل ایک بہت زیادہ سٹکی ڈو ہے اور یہ جتنا یہ سٹکی ہوگا یہ اتنے ہی اچھے جو ہے نا بن اور سوفٹ ہمارے جو چکن بن ہے وہ بنیں گے ٹھیک ہے آپ جب یہ اس سیچویشن میں آ جائے تو آپ نے پھر اس میں جو ہے بٹر یہ جو بٹر تھا میرے پاس روم ٹیمپریچر یہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کریں گے اور مشین کو آنٹ کر دیں گے جب یہ اچھا سا اس میں مکس ہو جائے گا تو پھر ہم جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے باقی کا بٹر جائیں تو اس کو ایک اچھا سا سٹریٹ کرتے ہیں تیز یہ میں نے ایک ٹیبل سپون اور ڈال دیئے تھے یہ ہمارا لاس والا دی ہے اور اب اس کو ہم مزید جو ہے اگر ہاتھ سے گون دیں گے ہاں جی تو اب اس کو مزید جو ہے اگر ہم ہاتھ سے گون دیں گے تو یہ دس سے پندرہ منٹ لیں گا اور یہ کس سیچویشن پہ آنا چاہیے اس کو وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اس کو میں پانچ منٹ کے لیے آن کر کے چھوڑ ہوں اور آپ یہ کہ بٹر اسی طرح ہاتھ سے آپ نے مکس کر کے تو سرفیس اچھی طرح سے کوئی جو اس پہ بھی آپ کام کر رہی ہیں کاؤنٹر پہ اس کو اچھے سے ساپ کر لیں اور اس کو مزید آپ نے جو جیسا میں نے بتایا بٹر ڈالنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ اس کو گون دا ہے تو ملتے ہیں پانچ منٹ کے لیے یہ دو میں نے بنا لیا ہے یہ دیکھیں اس کو اس قسم کا ہونا چاہیے کہ جب آپ اس کو ایسے کریں تو یہ آسانی سے پھٹے لیں یہ اس کی جو ہے سیچویشن ہونی چاہیے اب یہ میں نے اپنے ایک بول میں آئل لگا کے اس کو گریس کر لیا ہے اب میں یہ اس میں ڈال کے اور اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھوں گی کہ یہ رائز ہو جائے اچھا سا اور سب سے بہتر جگہ جو ہوتی ہے وہ مایکرویگ ہوتی ہے کیونکہ اس میں کہیں سے ہوا نہیں جاتی تو یہ ہے کہ اس کے انظر یہ بڑی اچھے سے جو ہے رائز ہو جائے گا یہ بول ساف کر کے اس میں ڈال کے میں اس کو رائز کرنا رکھتی ہوں اور پھر انشاءاللہ آگے کا پروسیس کرتے ہیں یہ میرے پاس تقریباً دو کپ بوائل چکن ہے اس کو میں نے سیمپل طریقے سے نمک کالی میچ اور تھوڑا سا ذرک لسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو میں نے بوائل کر کے ایسے میں نے شیٹ کر لیا اس کو فیلنگ میں سے ٹوٹلی آپ کی مرضی کی ہے آپ جو چاہے فیلنگ کر سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک کپ کھٹا ہوا پیاد ہے اور ایک ٹی سپون کالی میچ اور تھوڑا سا نمک آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے نمک چونکہ میں نے اس میں بھی ڈالا سا بوائل کرتے ہوئے بھی اس لیے میں صرف پیاس کے حساب کا جو ہے اور اس میں ڈال دیوں یہ دو ٹیور سپون میرے پاس آئل کا ہے تو چلنج سٹارٹ کرتے ہیں بس کچھ بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ بوائل ہے اس کو ہم نے ہلکا سا صرف دو منٹ سوٹے کرنا ہے اس کو پیاس کو ایک سے دو منٹ اور تیسرا منٹ ہم اسے مطلب نہیں کوک کریں گے تو چلیں میں اپنا پین رکھتی ہوں اور اس کو ہم کوک کر لیتے ہیں پین میرا گرم ہوگی اس میں ڈال دیا اور یہ میرا پیاس میں گیا بس اسے دو منٹ ہی لالوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ کچھ بن ڈیڑھ منٹ ہو گیا اب اس میں یہ نمک اور کالیمیج جو ہے یہ میں ملا دوں گے اگر آپ اس میں سے چھوڑ ملانا چاہتے ہیں تو آپ ملا سکتے ہیں جیسے اگر آپ نے پائیس ہی تھوڑا سا کرنا ہے تو آپ سرخ میں پکارائش میں ڈال سکتے ہیں یا ہری میرائی ڈال سکتے ہیں تو چونکہ ہمارے گھر تھوڑا سا اس کو لائٹ بے میں پسند کرتے ہیں تو اس لیے میں اس میں کالیمیج کا استعمال کر دیا چلیں یہ بس ڈن ہے چولہ میں نے بند کر دیا ہے اس کو تھنڈا ڈال دیتے ہیں یہ پیاس میں نے اس میں ڈال دی ہے پس اس کو مکس کر کے ہم نے ایک سائیڈ پہ رکھ دینا ہے آپ چاہے تو اس میں چیز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے بچے اتنا پسند نہیں کرتے چیز تو اس لیے میں نے جو ہے وہ نہیں ڈالی تو یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو چیز آپ ڈال سکتے ہیں فیلنگ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنے پسند کے اپنی مرضی کی کر سکتے ہیں آپ اس میں اس کی ویجیٹیبل کی بھی کر سکتے ہیں کیمے کی بھی کر سکتے ہیں اور جس کی بھی چاہیں آپ سبزی اور کیمہ مکس بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی پسند ہے اور یہ دیکھیں جو آٹا تھا میں نے جو گوند آتا وہ اتنا اچھا جو ہے وہ رائز ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں تقریباً دس منٹ ویٹ کروں گی میرا جیسے یہ چکن ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر ہم اس میں جو ہے وہ فلنگ کرتے ہیں ہاں جی مکسر جو ہے وہ میرا اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا ہے یہ میں نے ایک ٹرے لیا ہے اس میں پیزا بنتا ہے یہ فوائل کی ہی ٹرے ہے ڈسپوزیبل اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک دو بار آپ کو بتایا ہے کہ مجھے مطلب کہ جو ڈسپوزیبل برتن ہے ان میں بیکنگ کرنا جو ہے وہ مجھے زیادہ کنوینٹ رکھتا ہے کیونکہ آپ جتنا مرضی ایکسپینسیو لے لو بیکنگ پین وہ ایک وقت میں آکے بہت برا ہو جاتا ہے اس لئے اس کو چند دفعہ استعمال کر کے اس کو میں ڈسکارڈ کر دیتی ہوں اچھا یہ جو آٹا ہے میرا اس کا میں یہ کروں گی کہ میں اس کے برابر جو ہے نا اس کے میں آٹھ ہی سے کر لوں گی آپ اپنی مرضی سے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ وہ اگر آپ پہلے ہی ان کے حصے کر لیں گے تو یہ آپ اس کو بہت ایزی بھی ہینڈل کر لیں گے اور وہ سیم سائز کے جو ہے بن وہ بنیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ یہ آتا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو یوں پکڑنا ہے ابھی فیلحال جو ہے نا اس کو وہ شیپ دینے کا یا وہ کرنے کا کوئی نہیں ہے اس کو پکڑ کے ہم ہلکا سا ہاتھ سے پھیلائیں گے اور میں نے ہلکا سا گریز کی ہے ہاتھوں کو بہت ہلکا سا بہت زیادہ اوئلی لگانا آپ نے ہلکا سا اتنا کرنا ہے کہ آپ اس کو ایزی لی ہینڈل کرنے اب یہ جو چکن کا مکچر تھا ہمارا یہ ہم اٹھائیں گے اور اس میں ہم جتنا ہمیں پسند ہے کم زیادہ یا جتنا بھی آپ اس میں ایزی لی بھر سکیں وہ بھر لیں یہ دیکھیں اس کو اس طرح کر کے یوں ہم نے اکٹھا کر دیا دیکھیں یہ لگ گیا تھوڑا سا اس کو میں اٹھائے لگتا ہوں باز یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح سے کر کے ایک خل کیسی ایسے پیڑے کی شیف دینی ہے اور اس کو ہم یہ اپنی گریز کیے ہوئے جو پین ہے اس میں کھلا ہوا ہے جہاں سے ہو آپ ہلکا سا اس کو دبا لیں اور یہ گریز کیے ہوئے پین میں جو ہے میں نے اس کو رکھ دیا اس کو ہم فاطرے فاطرے پہ رکھیں گے اور ایک اور میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے پھر میں یہ سارا جو ہے اس کو بنا کے فیل کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہم جب اس کو فیلنگ کر لیں گے تو جب بھی آپ بیکنگ کی کوئی چیز کرتے ہیں سپیشلی آپ کوئی بریڈ وغیرہ کوئی ایسی مطلب کہ یہیس کے ساتھ آپ کوئی بریڈ بنا رہے ہیں رول بنا رہے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی چیز اس کا بیسٹ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب فیلنگ کر لیں بلکل اوون میں اس کو رکھنے سے پہلے بھی آپ نے اس کو پھر دوبارہ رائز کرنا ہے یعنی کہ یہ جو بن ہے یہ ابھی پھر جو ہے یہ سائز میں ڈبل ہوں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بیک کرنا ہے اگر آپ اس کو بغیر ریسٹ دیئے یوں ہی رکھ دیں گے تو اس کا ریزلٹ بہت برائے گا اور یہ آپ دیکھیں کہ اتنے اچھے فلفی فلفی بن جو ہیں یہ بنیں گے چلے میں یہ سارے فل کر لوں بلکل سمپل طریقہ یہ دیکھ لیں کئی لوگ الو کا پراتھا بھی ایسے بناتے ہیں تو آپ نے بس اس کے اندر فلنگ کر کے اس کو سائیڈیں بند کرنی ہے اور یہ ٹرے میں آپ نے جو ہے فاصلے فاصلے پر اس کو رکھ دینا ہے اب یہ میں سارے سیٹ کرنوں پھر میں آپ کو دیکھاتی ہاں جی میں نے سارے اپنے جو دھے بند ان کو فل کر لیا ہے اور کیونکہ ابھی ہم نے اس کو گھنٹا جو ہے وہ رائز کرنا ہے اور یہ کمپلسری ہے اس کے بغیر آپ کی بیکنگ جو ہے وہ نامکمل ہے کہ جب بھی کوئی چیز کوئی بریڈ کوئی چیز آپ نے بنانی ہے اس کو آپ نے شیپ دینے کے بعد رائز دوبارہ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اب کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ میرے پاس ٹری ہے یہ اوون میں نہیں آ رہی کیونکہ یہ تھوڑا بڑا ہے تو یہ میرے پاس ایک کنٹینر ہے اس سے میں نے اس کو ایسے جو ہے پورا میں نے اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں ہاں جی تو اس کو یہ دیکھیں میں نے اسے کور کر دیا پورا اس کو بس یہ کہ جتنا اس کو اچھا کور کریں گے یہ اتنا اچھا جو ہے رائز ہوگا کیونکہ ہمارے در بہت سردی ہے اندر ہیٹ چل رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ٹھنڈ ہے اور ہم نے اس کو تھوڑے سے وام ایڈیا میں جو ہے اس کو رائز کرنا ہے دوبارہ چلیں گھنٹے باز ملتے ہیں یہ میں نے ایک انڈا پھینٹ لی ہے اور یہ اس کے پر برش کروں گی بانس کے پر آپ کو پتہ ہے کہ انڈا پھرش کرنے سے اس کے پر جو کلر آتا ہے وہ بڑا خوبصورت ساتھ ہے لک اچھی ہو جاتی ہے اور اس کی لک کو مزید اچھا کرنے کے لئے ہم اس پر تھوڑے سے دل چھڑ کریں گے میں نے اپنا 350 پر preheat کر لیا اور اس کو ہم 15 سے 20 منٹ بیگ کریں گے اور یہ رکھے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں اب میں نے ایک سپری والی باٹل لی ہے اور اس کے اندر ہم سپری کریں گے یہ ہم نے سپری دس منٹ کے بعد دو سے تین دفعہ کرنا ہے یہ تقریباً 20 منٹ ہوئے ہیں اور یہ میں نے ہلکا سا برائل بھی آن کر کے اب یہ ایک بار پھر پانی سپری کریں اس کے اوپر ٹھیک اور کوئی بھی گیلا کپڑا یا باؤنٹی یہ جیسے میرے پاس پیپر ٹاول ہے kitchen ٹاول جیسے کہتے ہیں وہ ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ ہر طرف سے ڈھاک جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی ہم نے پانی سپری کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح بھی میں ڈھاک دیتی ہوں یہ ایدھر سے کور نہیں ہو رہا سا ہی ایک نیفکین اور دیتی ہوں اس کے اوپر اور اس کو ہم 15-20 منٹ بلکل اسی طرح چھوٹ دیں گے موسیقی موسیقی دیکھیں ایسے ڈھاک موسیقی موسیقی آپ آپ پلکل ایکویٹ جو ویٹ ہے اس کی چیزیں جو ہے وہ آپ کیوز کریں تو انشاءاللہ اللہ دیکھئے گا آپ کے بھی ایسے ہی اچھے اور مزے کے باند پر لیں گے تو چلکے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سب بھی اللہ کی امان میں رہے اور ملتے ہیں پھر ایک اچھی اور مزے کی ریسی کے ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائز کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک جو ہے اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مشکل ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے اپنا فیس بیٹ دیں گے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ